ایک بات بتائیے رب کو نئی معلوم کہ کون طلبگار ہیں رب کو معلوم ہے یہ انداز محبت ہوتی ہے یہ انداز محبت ہے ہے کوئی طلبگار کہ میں اسے اس کی طلب پوری کروں تو یہ انداز محبت ہوتی مثال کے طور پر ماں آپ کو کہتی ہے کہ بیٹا کھانا کھا لے بیٹا کھانا کھا لے بیٹا ناراض ہے مثال کے لئے بیٹا ناراض ہے وہ مو پھر رہا ہے ماں سے میں اسی لئے ماں کی مثال دیا کرتا ہوں کہ میرا رب ستر ماں سے زیادہ محبت کرتا ہوں مو پھر رہا ہے پھر بیٹا کھا لے اور ہم بھی اس وقت سے گزرے ہیں جب ہماری ماں نے ہمارے سامنے نوالا کیا تھا لیکن مارنے کی وجہ سے ہم ماں سے ناراض تھے وہ مو پھیرتے جا رہا ہے ماں گل گل پھر کر کھا لے کھا لے کھا لے نہیں کھایا بلاخر تو ماں نے ایک بڑی سی توفی کیٹ بیری نکالی اب بیٹے سے نہیں کہتی اب بھاڑ کر کہتی ہے کہ ہے کوئی جو میں اسے چوکلیٹ دوں تو اس میں معلوم ہوا کہ لا تقنط من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا تو جو بندے مایوس ہیں وہ بندوں کو بھی آج دعوت ہے کہ ہے کوئی طلبگار جو میں طلب پوری کروں پہلے تو مایوس ہونا نہیں چاہیے لیکن رب کی رحمت دیکھئے مایوس بندوں کو بھی پکار رہی ہے اس کی رحمت کہ انسانوں آؤں تمہارے رب بڑا کریم ہے ساری نعمتیں اسی کے پاس تو بہرحال قصہ مختصر یہ جب رب یہ کہے تو ہمیں اسی طرح سے پلٹ کر اس کی نوکری کی طرف جانا ہوگا جس طرح سے ہم ماں کے ہاتھ میں جب توفی دیکھیں آہستہ آہستہ دل پگھلنے لگیں کیونکہ ہماری پسندگیدہ چیز تھی تو رب بھی تو یہی کہتا ہے کہ تیری ہر پسند پوری کروں گا تو آ تو صحیح میرے پاس تو آ جا تو صحیح میرے پاس تیری ہر طلب پوری کروں گا کیا چاہیے دنیا کے ایک دو سو اکرپ کا باغ دے کر پریشان ہے فلکنما پیلس دیکھ کر پریشان ہے بڑی بڑی کوٹھیاں دیکھ کر پریشان ہے یا پھر کافروں کی زندگی دیکھ کر موں میں پانی آتا ہے کہا میرے بندے اگر دنیا کی زندگی مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو میں کافروں پر کھانا بن کر دیتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زندگی مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے اللہ کے نزدی پھر کیا دے گا تو میرے پاس آ میں صرف تجھے تیس سال کا ہی رہنے دوں گا نہ بڑا ہوگا نہ تیرا رنگ زائل ہوگا ایسا حسن دوں گا کہ ہورے تجھے دیکھنے کے لئے تربے گی رب کہتا ہے چھوڑ اس زندگی کو میرے پاس آ زندگی حیات میرے پاس ہے آج لوگ زندگی ڈھونتے ہیں حیات ڈھونتے ہیں مستقبل ڈھونتے ہیں اور ترہ ترہ کی ڈھوکریں ما ہی آ막 رہے اللہ ڈھونت